اگر آپ کو بہترین رکھشیں چاہیے اگر آپ کو رکھشیں میں بہترین زیادہ پاورپول انجن آپ کو چاہیے آپ کو نائن سیٹر بڑا والا رکھشیں آپ کو چاہیے اگر آپ کو مضبوط ترین رکھشیں چاہیے تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے اسلام علیکم دوستو آج کے اس نئی ویڈیو میں آپ کو تیذر اپتار نائن سیٹر ڈی کا ایچ ڈی مادل رکھش کا ریویو بھی کروں گا اور پرائس بھی بتاؤں گا تو یہ بہترین رکھشہ ہے پائو گیر والی رکھشہ ہے انجن بہت زبردست ہے اور یہ پرنٹ کا شائننگ ہے یعنی پرنٹ کا لک ہے تو انہوں نے ڈوال لائٹ لگا دیا ہے اگر آپ کو سنگل لائٹ چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ ہے ڈی کا موڈل صرف سنگل لائٹ والی تو اس میں اس لائٹ کی علاوہ کوئی بھی چینج ایک منجس نہیں ہے تو یہ بلکل بہترین رکھشہ ہے تمام اگر اس کو کہے تو یہ بلکل لوڈر ہے صرف باڑی انہوں نے رکھشے کا لگا دیا ہے تو یہ لوڈر کا شاک افزر ہے لوڈر کا ریم ہے لوڈر کا ٹائر ہے لوڈر کا مات گاڑ ہے تو یہ بلکل طاقتور مضبوط ترین رکھشہ ہے تو یہ رکھشہ بلکل ہیوی ڈیوٹی رکھشہ ہے اور لوڈر کا ہنڈل ب بھی انہوں نے لگا دیا ہے اور باقی سوچ بورڈ جو چیسٹر رکھشے میں آتا ہے وہی سوچ بورڈ ہے اس سے نیچے ایم پی تری ہے اگر آپ سانگز بھی سننا چاہتے ہو تو سن سکتے ہو اس کے نیچے ریڈیٹر ریڈیٹر کا کپ و گرم پانی کا سسٹم ہے یہ اس کے نیچے بیک گیر اور پرنٹ گیر والا لیور ہے گیر کا یہ والا اور دوسرے سیٹر یہ بریک پیڈل ہے اور یہ ہے اس کا وائٹ انجن پائیو گیر والا انجن ہے یہ انجن بہت زیادہ طاقتور ہے اور یہ انجن دو سو انتیس سیسی کا انجن ہے تو یہ ہے اس کا دروازہ جو ہم نے کھول دیا ہے اس کے نیچے یہ دو سیٹ انہوں نے لگا دیا ہے تقریباً چھے لوگ اس دونوں سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور یہ اس کا بیک سیٹ ہے تین لوگ اس پر بھی بیٹھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس رکشے کو کہتے ہیں نائن سیٹر رکشہ تو یہ ہے اس کا پیچھے کا ٹائر تو ٹائر بی لوڈر کا انہوں نے لگا دیا ہے ایکسل بی لوڈر کا ہے ارم بی لوڈر کا ہے اور یہ ڈیپرینٹل گئر سسٹم ہے تو یہ بی لوڈر کا ہے کمانی بی لوڈر کا انہوں نے لگا دیا ہے یعنی اور ڈیس بریک انہوں نے یوز کیا ہے اس میں تو تقریبا سب کے سب کچھ لوڈر کا ہے صرف باڑی انہوں نے رکشے کا ڈال دیا ہے تو اس وجہ سے یہ بلکل مضبوط ترین رکشہ ہے اور انجن بی وائٹ انجن پائیو گیر والے انجن یوز کیا ہے انہوں نے تو پائیو گیر والے انجن میں بہت زیادہ طاقت ہے تو یہ بلکل ہیوی ڈیوٹی مضبوط ترین رکشہ ہے اگر یہ رکشہ آپ لینا چاہتے ہو تو یہ رکشہ آپ کو مل جائے گا لاہور سٹیٹی میں چار لاکھ پچاسی ہزار روپے میں یا چار لاکھ نبی ہزار روپے میں یہ رکشہ آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ لوکل مرکٹ میں آپ یہ رکشہ ہریدنا چاہتے ہو یعنی مطلب KPK سٹی میں یا کوئی اور دور سٹیٹی میں آپ یس رکشے کو لینا چاہتے تو لوکل لوکل سٹیٹی میں یہ رکشہ آپ کو مل جاتی ہے چار لاکھ پچانciu در روپے میں یا پانچ لگ روپے میں یہ رکشہ آپ کو مل جاتی ہے توج رکش رکھたے ہیں تا کہ یہ ویڈیو ایک نوڈبکیشن آپ کو سب سے پہلے مل تکی